حضرات میں حالات کی مناسبت سے آخری پانچ منٹ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے صوبے کرناٹک میں انتخابات ہونے والے ہیں اور پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں الیکشن پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں باز کچھ فہم احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں ممبر پہ سیاست کی گفتگو ہو رہی ہے یاد رکھو یہ سیاست کی گفتگو نہیں یہ اپنے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو ہے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گفتگو میں کر رہا ہوں یہ سیاست کی گفتگو نہیں ہمارے صوبے میں ابھی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں الیکشن آنے والا ہے حضرات اس وقت ہم سب کو بڑی دور اندیشی کا ثبوت دینا ہے بڑی فراست کا ثبوت دینا ہے اتحاد کا ثبوت دینا ہے حالات اس وقت کس قدر نازک ہیں آپ کو اندازہ ہوگا اگر حالات پر آپ کی نظر ہو جب سے اس ملک کا اقتدار فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں گیا ہے اس ملک میں جو مظالم ہو رہے ہیں قانون کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں امن و امان کی جو ابتر صورتحال ہے مسلمانوں اور دلیتوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہے اور جان سے آگے بڑھ کر عبرو سے آگے بڑھ کر ہماری دین و شریعت کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے ہماری مذہبی آزادی کو سلف کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں مسلم پرسنلہ میں مداخلت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور سارے کتنے اہم کام ہیں جہاں ملک کو خدمت کی ضرورت ہے ان کاموں کو چھوڑ کر حکومت ہماری خواتین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے شریعت میں مداخلت ہے یہ اکسان سویل کوٹ کو لانے کی کوششیں ہیں یہ سب اگر حالات کا آپ شعور رکھتے ہو یا جن لوگوں کو حالات کا شعور ہے ان کی نیندے حرام ہیں ان حالات سے جس سمت میں کہ ہمارا ملک جا رہا ہے اور یہ بات صرف مسلمان محسوس نہیں کر رہے ہیں انصاف پسند ہندو محسوس کر رہا ہے انصاف پسند صحافی محسوس کر رہے ہیں سیکولر ذہنیت رکھنے والے غیر مسلم محسوس کر رہے ہیں اور سارا ملک چیخ رہا ہے آج کیا نتیجہ ہے ہم نے یہ جو اپنی ووٹ کی جو طاقت ہے اس طاقت کو ضائع کیا اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کیا میرے بھائی یاد رکھو ووٹ جو ہوتا ہے ووٹ یہ طاقت ہے یہ پور ہے یہ ایک ہتھیار ہے اس ملک میں ووٹ میں جائز اور نا جائز کے حوالے سے بحث کرنے نہیں جا رہا ہوں ووٹ کا جو نتیجہ ہے اس کو سامنے رکھ کے میں بتا رہا ہوں ووٹ یہ طاقت ہے ووٹ یہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے عبروں کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں اپنے شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں مگر یاد رہے یہ طاقت تبھی طاقت کہلائے گی جب اس میں اتحاد ہو اور ہمارا ووٹ نہ بٹے اگر ہمارا ووٹ بٹ جائے تو پھر یہ نہ طاقت ہے یہ نہ ہتیار ہے نہ یہ پور ہے افسوس ہے ہم مسلمانوں میں اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے اس قدر سیاسی بصیرت کا فقدان ہے کہ فرقہ پرس پارٹیاں ہر الیکشن میں ہمارے اوٹ کو تقسیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور افسوس ہوتا ہے استعمال ہونے والے بھی عیرے غیرے نہیں ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں عبداللہ عبدالرحمان جیسے نام رکھنے والے یہ یوز ہوتے ہیں ذاتی فیدے کے لیے ذاتی مفا کے لیے یاد رکھو اوٹ یک طاقت ہے اس طاقت کو طاقت بناو اور یہ طاقت طاقت تب ہی بنے گی جب آپ اپنا حق کے اوٹ استعمال کرو جاؤ الیکشن کے دن اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو اور ایسے یہاں دو قسم کی ذہنیت ہے ایک فرقہ پرستی کی ذہنیت ہے اور ایک سیکولر ذہنیت ہے فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ صاف ہمیں کھل لم گھلہ چیلنج کرتے ہیں ہماری شہریت پر شک کرتے ہیں ہماری مذہبی آزادی کو سطلب کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ہمارے دین اور عقیدے سے تو چھیڑ چھانڈ نہیں کرتی ہیں یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارے ساتھ پوری طرح انصاف کرتی ہیں کوئی پارٹی نہیں جو پوری طرح انصاف کر سکے لیکن جب ہمارے سامنے جو دو نقصان ہوتے ہیں ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان کو اپنا نہ پڑتا ہے ایسے میں یاد رکھو میرے بھائی اپنے ووٹ کی طاقت کو بٹنے نہ دو اور یاد رہے اس کے لئے ضروری ہے ہم ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچیں قوم کے لئے سوچیں پورے ملک کے لئے سوچیں میں میرے ذاتی فائدے کے لئے اس میں میرا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے غدار ہے وہ شخص جو اپنے ذاتی فائدے کے لئے قوم کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو جو اپنے ذاتی فائدے کے لئے ملک کے مفاد سے بغاوت کرتا ہو غدار ہے وہ شخص اس لئے یاد رکھو میرے بھائی سمجھداری کے ساتھ دور اندیشی کے ساتھ فراست کے ساتھ ووٹ کی اس طاقت کو استعمال کرو اگر ووٹ بٹ رہا ہے میرے سگے بھائی کی وجہ سے بٹ رہا ہے تو میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا اگر ہمارا ووٹ بٹ رہا ہے اس لئے بٹ رہا ہے کہ میرا سگا بھائی کھڑا ہے میں اس امیدوار کو بھی مہرگز ووٹ نہیں دوں گا ضروری ہے دانشمندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اپنی ووٹ کی اس طاقت کا استعمال کریں باقی اللہ رب العالمین کے حوالے ہیں حالات کو سمان لنے والا صدارنے والا صحیح معنوں میں وہی ہیں جو تدبیر ہم کر سکتے ہیں وہ تدبیر ہمیں کرنی چاہیے دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امتِ مسلمان کو ہندوستانی مسلمانوں کو سیاسی بصیرت عطا کرے سیاسی شور عطا کرے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہم پہ حکمران بنائے جو ہم سے ہمارے دین کو نہ چھینتے ہوں ہمارے عقیدے کو نہ چھینتے ہوں ہماری مذہبی آزادی سے کھلوان نہ کرتے ہوں اللہم ایمین بارک اللہ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و اییاکم بما فیہی من ال آیات و ذکی الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم و رب حلیم